ایک دفعہ کا ذکر ہے بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وکوف ہے اسے پیش کرے بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں خیر حکم تھا عمل ہوا اور بے وکوف کے نام سے سیکھنوں لوگ پیش کر دئی گئے بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤن میں ایک شخص کامیاب بے وکوف قرار پایا بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک اینکی ہار اتار کر اس بے وکوف کے گلے میں ڈال دیا وہ بے وکوف عزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا ایک عرصے بعد وہ بے وکوف بادشاہ کے اسے ملنے کے خیال سے آیا بادشاہ مرزل موت میں آخری وقت جزار رہا تھا بادشاہ کو بتایا گیا بادشاہ نے اذن ملقاق بخش دیا بے وکوف حاضر ہوا بادشاہ سلامت آپ لیٹے کیوں ہیں بادشاہ مسکرائی اور بولا میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے بے وکوف نے حیرت سے پوچھا واپس نہیں آنا کیا ہمیشہ وہی نینا ہے بادشاہ بے بسی سے بولا ہاں ہمیشہ وہی رہنا ہے تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل بڑے بغیچے بہت سے غلام بہت سے بگمات اور بہت سمانے عیش روانہ کر دیا ہوگا بے وکوف نے کہا بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا بے وکوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے نہیں میں نے وہاں ایک جونپنی بھی نہیں بنائی روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں نینا ہے ضرور انتظام کیا ہوگا بے وکوف نے کہا افسوس صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا آہ بادشاہ کی لہجے میں بلا کا درد بے وکوف اٹھا اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کی گلے میں ڈال کر بولا تو پھر حضور اس ہار کے حق دار آپ مجھ سے زیادہ ہیں مجھے 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 موسیقی